جب ہمیں نماز میں وسوسہ آتا ہے تو کیا کرنا چاہیے کیا تعاوز پڑھ سکتے ہیں دیکھیں اگر نماز میں تعاوز پڑھا جیسے کہ وسوسہ آنے پر یہی حکم دیا جاتا ہے کہ تعاوز پڑھ لیں استقفار کر لیں تو پڑھنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی کیونکہ یہ آپ کی ایک ذاتی قیفیت ہے اور ذاتی قیفیت پر آپ نے کچھ الفاظ کہے ہیں بچنے کی خاطر تو اپنی چھینک پر آپ نے الحمدللہ کہہ دیا یا اپنے وسوسہ پر آپ نے استقفار کر لی تعاوز پڑھ لیا تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی یہ تو بات اپنی جگہ ہے لیکن آپ کو پڑھنا نہیں چاہیے نماز جو ہے اس کے اندر جو قرات وغیرہ ہے تسبیحات ہے وہی پڑھی چاہیے آپ کو یعنی خصوصی حکم نہیں ہے کہ کیونکہ حدیث میں آیا تو آپ ضرور نماز کے اندر پڑھیں اور وسوسہ بچنے کا جو انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا کریں نماز کے اندر تو وسوسہ اصل میں آتا ہے جب انسان کا ذہن فارغ ہوتا ہے تو ذہن کو آپ مصروف کریں گے تو آپ کو وسوسہ انشاءاللہ نہیں آئے گا حضرت آنویر امتلال نے فرمایا کہ وسوسہ جو ہے یہ ایک بجلی کے ننگے تار کی طرح ہے آپ اس کو اپنی طرف لانا چاہیں گے تو بھی چھپکے گا اگر دور کرنا چاہیں گے پھر بھی چھپکے گا تو وسوسے کو دور نہیں کیا جاتا بلکہ وسوسے کی جگہ کسی اور چیز میں مصروف ہوا جاتا ہے تو نماز کے اندر جو چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تجوید سے پڑھے سنت طریقے سے پڑھے سنت طریقے سے اپنے آزا کو رکھیں اور قرآن کے اوپر توجہ دیں اگر امام پڑھ رہا ہے تو امام کی قرآن پر توجہ دیں اور اگر ہمیں اس کا مطلب پتا ہے ہم نے قرآن کا ترجمہ سکھا ہے تو ہم اس پر توجہ دیں تو یہ نماز کی وہ چیزیں ہیں جو مطلوب ہیں ان میں مختلف چیزوں کے اندر اگر آپ مصروف ہوں گے سنت طریقے سے نماز پڑھیں گے اور امام کی قرآن پر توجہ دیں گے اور خود اگر پڑھ رہے ہیں تو تجوید سے ادا کریں گے اور اپنے جتنے بھی سنت عمال کا مطلب یہ ہے کہ آپ مقصوص انداز سے ہاتھ رکھیں گے ہاتھ اپنی حرکت کریں گے تو ان سب چیزوں میں جب آپ مصروف ہوں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو وس وسے نہیں آئے ہاتھ اپنی حرکت کریں گے